دو آزار تیس میں جب کے دنیاں جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ تمام تر وسائل ہوتے بھی تمام تر فیسلیٹیز ہونے کے باوجود بھی آن لائن اینڈنگ نہیں کر پا رہے اور اگر پوچھو کہ کیوں نہیں کر پا رہے تو پھر آپ لوگوں کے دکھلے شروع ہو جاتے ہیں کہ میڈم وہ جو ویب سائٹ تھی نا بڑی ہی ڈیفیکلت تھی اور اس کا جو کرائی ٹیریہ تھا وہ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا تو میں نے کام نہیں کیا اور میڈم آپ نے جو وہ اپلیکیشن نہیں بتائی تھی اس پر مجھے کام ہی کرنا نہیں آرہا تھا تو میں نے نہیں کیا اور میڈم آپ جو پلیٹ فارم بتاتی ہے نا وہ تھوڑے سے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں پڑھے لکھی نہیں ہوں تو پھر میں سے کام ہی نہیں ہوتا چلو ٹھیک ہے بھائی مطلب اتنے سارے آپ لوگوں کے دکھڑے ہوتے ہیں اتنی ساری چیزیں ہوتی آپ لوگوں کی کہ میں خود پریشان ہوتی ہوں کہ میں آخر بناوں تو بناوں کیا آپ لوگوں کے لئے آرٹیکل لاؤں تو لاؤں سے جہاں سے آپ لوگ ارننگ کر سکیں دیکھیں میرا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو سمجھانا سکھانا کرنا آپ پر depend کرتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن ارننگ نہیں ہوتی سکیم ہوتا ہے فیک ہوتا ہے تو میں آپ کو صرف چھوٹی سے ایک اگزمپل دوں گی کہ یہ جتنے سارے بڑے بڑے یوٹیوپرز ہیں جن کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن الحمدللہ اب وہ اپنے یوٹیوپ سے لیکن ایسا نہیں کہ وہ فری میں آکے بیٹھے نہیں انہوں نے محنت کی ہے جتنے سارے یوٹیوپرز ہو گئے ٹکٹوکرز ہو گئے آپ دیکھیں وہ کروڑوں روپے میں کمارے ہیں اگر آپ ایک ایک بڑے ٹکٹوکر اور یوٹیوپر کا نام لیں گے تو آپ کو ان کی انکم نظر آ جائے گی انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنے گھر بلا لیا ہے انہوں نے گانیاں لینی ہیں انہوں نے اپنے وزنس سیٹ اپ کر دیا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کر دیا تو یہ کہاں سے کیا ہے آپ جا کے ان کی ہسٹری تو چیک کریں کہ وہ پہلے کیا تھے اور پھر محنت کر کے یہی آن لائن اینڈنگ کر کے انہوں نے اتنا سارا خود کو بلڈ اپ کیا اور آج وہ اس مقام پہ ہیں کہ لوگ ان کی رسپیک کرتے ہیں اور اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے ان کے پاس تو یہ سارا کچھ انہوں نے آن لائن اینڈنگ سے بھی کیا ہے جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں میں ہمیشہ بیس سے بیس اپنا دیتی ہوں ہمیشہ ایزی سے ایزی ٹاپک آپ لوگوں کو بتاتی ہوں لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے تو اب میں کیا کر سکتی ہوں بیرحال آج والا ٹاپک ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ واقعی میں آن لائن اینڈنگ کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ میڈم کچھ ایسا سمپل کام بتا دیں کہ میں اس پر کام کروں تو اپنی انخواست کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا پاؤں ٹھیک ہے تو سمپل سا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اگر آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں گارنٹی سے میں آپ کو سارا پروف دکھاؤں گی ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں تو آپ کو پچاس ڈولر ملتے ہیں پچاس ڈولر برے نہیں بہت اچھ ہیں اگر آپ ایک گھنٹے کے پندرہ ہزار لیتے ہیں اسی طریقے کہ آپ کچھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مہینے میں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت پڑے گی ساتھ میں اگر آپ لوگ ان کو ہنڈر ورٹس کا کوئی بھی پیرا گراف آرٹیکل لکھے دیتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہاں پر بھی اچھی ارننگ دے رہے ہیں مطلب کہ یہ آپ کو سو ڈولر تک پی کریں گے وہاں پر تو کیا سوچ رہے ہیں اور یہ ایک زبردست سا پلیٹ فارم ہے جو آپ کی مرضی مطلب آپ جو چاہتے ہیں اس پر ہی لکھیں گے اس پر ہی ٹائپ کریں گے یہ فلی فریڈم دے رہے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر کام کرنا ہے یا نہیں کرنا جن کو کام نہیں آتا وہ بھی بتاؤں گی تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن سلام علیکم ایک بہترین اور آسان سا کام ہے جو کہ ہے آن لائن اینڈنگ لیکن بہت ہی سادہ ہے ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو آپ کے کیے ہوئے کام کے بدلے میں اچھا خاصا پیگ کر رہا ہے وہ آپ کو ایک گھنٹے کے ففٹی ڈالرز جو کہ پندرہ ہزار پاکستان ہی بنتے ہیں اور اگر آپ سو لفظوں کا کچھ نہ کچھ ان کو لکھ کے دیتے ہیں آرٹیکل لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کو ہنڈیڈ ڈالرز جو کہ تھرٹی تھاؤزن بنتے ہیں پاک روپیز ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی اینڈنگ ہے ایک بہت اچھی اینڈنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر بیٹھے کام کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا پھر وہ اپنی جو ہے سائیڈ انکم جو ہے وہ جنرے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپنگ کا کام ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے ہمارے لیے ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہمیں ٹائپنگ نہیں ہاتی جن لوگوں کو ٹائپنگ نہیں ہاتی جن لوگوں کو رائٹنگ نہیں ہاتی کرنا کیا ہے میں سکھاؤں گی آپ کو اے ٹو زی یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں میں آپ کو بالکل باری کے ساتھ سکھاؤں گی لیکن اس کے اگینس میں آپ سیکھو آپ سیکھو اور اس کے بعد مجھے بتاؤں کہ ہاں میڈم اس پلیٹ فارم سے میں نے بھی ہننگ کی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی بہت سیمپل سا پلیٹ فارم ہے زیادہ رکائرمنٹ نہیں ہے سارا کام آپ کو بتاتی ہوں اور موسیلی جو لوگ مجھ سے میرا وٹس اپ کا نمبر مانگتے ہیں تو کائنی میں ہمیشہ بولتی رہتی ہوں اور نیچے ہی اگر آپ یہ پورا سا ایک کلپ دیکھیں گے ایک لائن دیکھیں تو آپ کو واضح لکھا ہوا نظر آئے گا یہاں پر کہ آپ کو جو میرا وٹس اپ کا نمبر ہے وہ میرے ڈسکرپٹر میں مل جاگا تو وہاں سے جا کر آپ لوگ جو لنک ہے جوائن کر کے اس پر اپنی کیوریز کامنٹس وغیرہ سب بیٹھ سکتے ہیں ٹھیکی تھی تو زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر یہاں پر ویورس سب سے پہلے ہم لوگوں نے آجانا ہے گوگل پر ٹھیکے یہ گوگل پر آئی میں گوگل پر آتے ہیں میری جو ویب سائٹ اس کا نام ہے جسٹ ریموٹ سپیلنگ چیک کر دیجئے گا اب یہ ایک بہترین سا پلیٹ فارم ہے اس کو میں آپن کر لیتی ہوں یہاں سے سنگل کلک میں یہ آپن ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا پلیٹ فارم ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ اسے بعد میں ہی use کریں گے اس کی اتھینٹیسی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی کارگر ہیں مطلب کہ یہ لوگوں کو پیسے بھی دے رہی ہیں یا ہمیں باتیں کر رہی ہیں تو سمپل آ جاتے ہیں سکیم ایڈوائزر پہ سکیم ایڈوائزر پہ میں نے نام لکھا ہے نام لکھتے ہیں یہ پہلی لائن اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں کہ مطلب اس کی جو ترسٹ ریٹنگ ہے وہ ہائے ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہو رام سے کوئی مصدلہ نہیں ہے ترسٹ سکور میں اس کو ہنڈرڈ آؤٹ اف ہنڈرڈ دیئے گئے ہیں مطلب کہ یہ بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم لوگوں کو کوئی ججگ نہیں ہونی چاہیے اس لیے ہم کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیا کافی ہے اب چلتے ہیں واپس اپنے پلیٹ فارم کی طرف اب یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ کو سمپل اور سادہ سا پلیٹ فارم نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ these are basically jobs ٹھیک ہے یہ سارے آپ کو جو نا جتنی میں ہیں یہ jobs ملی ہیں اب یہ کیا کرواتے ہیں یہ ہمارے جیسے جو فریلانسر سے ان کو ڈھونتے ہیں اور کم پے کرتے ہیں کیونکہ ان کو جو کمپنیز ہیں وہ تو بڑا اچھا آفر کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا بھی آدھا کچھ ایک پرسن دو پرسن یہ ہمیں پے کرتے ہیں ہم جیسے فریلانسر کو ڈھونتے ہیں ان سے اپنے کام کرواتے ہیں ان سے آرٹیکلز لکھو اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر آپ کو دو طرح کی کام ملیں گے آپ چاہیں تو پرمنٹ بیس پر کنٹیونیس میں کرتے رہے آپ چاہیں تو جو ہے کونٹریکٹ بیس پر جو کچھ لیمیٹڈ ٹائم کیلئے ہوتا ہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں remote job that fit your life تو آپ لوگوں نے remote jobs والا option اسے click کرنا ہے اور یہاں پر یہ ساری randomly clicks آتی ہیں ٹھیک ہے یہ click آ رہی ہی ہے remote job کیوں کیونکہ یہ باہر کی کمپنی ہے تو دائر سی بات ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے دوبارے تو نہیں جا سکتے تو ہم لیکن پاکستان میں بیٹے ہوئے ہم لوگ technology اتنی high مطلب نیس level پہ چلی گئی ہے کہ آپ اپنی گھر میں بیٹے آپ کسی بھی شہر سے ہیں چھوٹے یا بڑے کسی بھی چھوٹے کچھ بے سے ہیں کسی چھوٹے area سے ہیں پھر بھی آپ جو ہیں لندن آمرکہ پیارس ان کی بڑی بڑی job تو گھر بیٹے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے سامنے اگزامپل سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے earning کرتے ہو لاکھوں روپے کماتے ہو لوگ جو ہیں رات میں پورا جاگتے رہتے ہیں دن میں کام نہیں کرتے کیونکہ وہ پوری رات جو ہے جو باہر ہیں یہاں پر رات ہوتی ہے لیکن ان کے لئے دن ہوتا ہے تو باہر کے کام کرتے رہتے ہیں اور پورا دن سوتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ لاکھوں روپے کی ان کی جو انکم ہے ٹھیک ہے جو وہ یہاں سے آن لائن کمہ رہے ہیں اچھے یہاں پر آپ کو بہت ساری کیٹیگریز نظر ہیں اب آپ جیسے سپوز کریں آپ لوگ جو ہیں کسٹمر سرویسز میں کوئی ایکسپرٹ ہے تو یہ والا آپشن لے لیں آپ لوگوں کو ڈیولپنگ کا کام آتا ہے تو یہ والا آپشن لے لیں ڈیزائننگ کس کو کرنی آتی ہے بہت اچھی اچھی سمپل سادہ سی میں نے کنوا پر ڈیزائننگ کرنا سکھایا ہے وہ یہ والا آپشن لے لیں ایڈیٹنگ کون سا مشکل کام ہے تو ہم نے اس بنا لیتے ہو بینرز بنا لیتے ہو تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایڈیٹنگ کو ہی ہم لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس طرح کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو مارکٹنگ کا کام آتا ہے اچھ آر یومین رسورسز کے کام سے اگر واقف ہو تو یہاں پر آجاؤ پروچیکٹ مینجمنٹ کی جوب ہے سیلز کی ہے ایس ای او ہے جو آج کل موسی ہمیں جو ہے یوٹیوبرز کو بھی ضرورت ہوتی ہے سوشل میڈیا ہے رائٹنگ ہے اتنی سارے پلیٹ فارم ہیں کسی بھی ایک کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو بے شمار جوبز بنیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں نے جو لیکٹس جوب ہوں گی بلکل جو ابھی ابھی پبلش ہوئی ہوں گی اردی پہ آکے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں اگر آپ کو دکھاؤں سٹارٹ میں ٹھیک ہے شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے دسکور دو تھاؤزن پلس ہیڈن ریموٹ جوب دو ہزار سے زیادہ جوب آپ یہاں پہ دسکور کر کے ان کو اپلائی کر کے اس پہ آرنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ رائٹنگ کا کام تھوڑا سی سمپل ہوتا ہے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ والی کٹیگری یہاں سے لے لیتے ہیں کس طریقے سے لیں گے سمپل میں یہاں پہ یہ رائٹنگ آپشن ہے نظر آ رہا ہے کلک کرنے سے رائٹنگ سے ریلیٹیڈ آپ کو بے شمال سی جوب ہیں وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ جتن جوب ہیں اب میں نے اپنے حساب سے میرا ایکسپیرینس میں نہیں زیادہ ایڈیوکیشن بھی نہیں اس طرح جو جوب ہے جیسے یہ والی ہے فریلانس رائٹر اس کے لئے میں اپلائی کروں گی لیکن پہلے میں اس کا تھوڑا سا کرائیٹریا دیکھ لوں تھوڑی سی ریکائرمنٹ دیکھ لوں کہ یہ چاہتے کیا ہے مجھ سے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ کو کلیر کر دوں ریٹ آف پے اس ٹوئنٹی ڈالرز پر ہنڈر وارس اگر آپ ہنڈر وارس جو میں نے بات کہی تھی ہنڈر وارس ان کو لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کو یہ کتنا دے رہے ہیں ٹوئنٹی ڈالرز دیکھ ہے ٹوئنٹی ڈالرز دے رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو ایک ہنڈر وارس کا جو آرٹیکل لکھ کے دیتے ہیں یہ آپ کو ففٹی ڈالرز جو ہے وہ پہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ ایک اچھی اور زبادرز انڈنگ آپ کو دے رہے ہیں پر آر کے حساف سے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے یہاں پہ اگر میں ایکسپیرینس بات کروں تو کوئی اتنا بڑا ان کا ایکسپیرینس نہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کام کر کے دو سب ہی کو ایم ایس آفیس پہ کام کرنا آتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایم ایس وارڈ وغیرہ کو یوز کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی کنیکشن ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے مطلب کہ ان کا کام پورو آنا چاہیے گر کمیونکیشن اسکلز ٹھیک ہے آپ لوگوں کی کمیونکیشن اسکلز سے وہ اچھے ہونے چاہیے اور زیادہ ان کی کوئی نام مطلب کہ زیادہ وہ نہیں ہے ہائی فائر رکارمنٹ نہیں ہے بہت سیمپل اور سیادہ سی رکارمنٹ ایک ٹوئنٹی ڈالرز آپ کو مل رہے ہیں اور لیوہ فیفٹی ڈالرز مل رہے ہیں ہنٹی ڈالر مل رہے ہیں مطلب کہ بہت اچھی اور زبردست آپ کو ایک اپرشنیٹی دے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اسے بہت سیمپل سین کی رکارمنٹ ہے اب آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ سب سے بیس اور زبردست ایک جو ہم میں ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو یہ ٹاپک ہے نا یہ ٹاپک دیکھیں ٹھیک ہیلتھ بیوٹی فیٹنیس ہوم ڈیکو فیشن سپوس ڈو آپ وہ ہی ارننگ دیں جو دے رہے ہیں ٹھیک تو یہ ٹاپک آپ یہ س بھی لے سکتے ہیں یہ اپنی مرضی کا اثر وائز تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے اپنی مرضی سے دیں گے اثر وائز ان ٹاپک پر آئیں گے کوئی اپلائی اس پر اپلائی کسے کرنا جیسے آپ اس بٹن کو اپلائی کرتے تو تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد آپ کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی سیمپل آپ سٹارٹ کرنا ہے آپ لوگوں کا نام کیا ہے آپ نے اپنا نیم یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس بعد سوال میں اسے اوکے کروں گی اور اس کس طرح کرنا چاہتے ہیں اگر اگر آپ لوگوں کے پاس رائٹنگ سیمپل ہے تو آپ لوگ یہاں پر اٹیج کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کہوں گی آپ ضرور یہاں پر اپنا جو سیمپل ہے وہ مطب کے پروفائل کے لیے بیس رہت ہے سیمپل یہاں پر آئیں گے تو میں کیا کروں گی یہاں پر اٹیج کروں گی یہاں پر اپنا مطب کے سیمپل جو ہے آپ لوگ یہاں پر اٹیج کر دیتی اپلوڈ ہو گیا اپلوڈ ہونے با سیمپل پر اپلوڈ ٹھیک اب یہ کیا کہ رہا ہے آپ لوگ کی اپلوڈ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگ نے سیمپل یہ ایمیل ہے اس کو آپ نے کھلک کرنا یہاں سے آپ کوپی کریں یہ سارے سٹیو گوھر سے دیکھیں گا پھر آپ کو کمنٹ میں پوچھنے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں پر آیا آپ لوگ میں نے یہاں پر آکے پیس کر دی ہے سبجیک میں کیا لکھنا ہے سبجیک میں مجھے کیا کہ میں لکھنا ہے تو میں لکھنا ہے آرٹیکل سیمپل اب یہاں پر بار ہی آجاتی ہے آپ کے آرٹیکل کی جو آپ مطلب کے بھیجنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے آئے گا آپ کو لکھنا نہیں آتا کرنا نہیں آتا لکھنا جن کو نہیں آتا آج آپ سیمپل سیادھا سکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے کام کر سکھتے ہیں سیمپل آ جائیں گے یہاں پر چیئر جی پیٹی پر کروں گی میں اس کو پر دیتی ہوں تاز دیتی ہوں رائٹ میں نے لکھا آرٹیکل about health and beauty just in hand word مجھے نہیں چاہیے سیمپل اس option کو کلک کرتی ہوں تو یہ magical tool start کر دے گا مطلب اے to z ایک professional best article لکھ دے دے گا اس article کو دیکھیں اپنا کام شروع کر دیا اس article کو ہم نے ڈار جا کے نہیں پیس کر دینا ہے کبھی آپ کو نہیں ہو گا اب آپ لوگ نے کیا یہ article میں یہ سے لوں گی کیونکہ مجھے اس کو پہلے پیلے پیلیجیریزم فری کرنا ہے اور 100% human writing رائیٹنگ ملانا ہے اور اسے ری رائیٹ کروانا ہے مطلب کہ پیرا فریز کرنا ہے تاکہ سامنے والے کو لگے کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوئے اس نے ہی خوز کام کیا ہے تو ہم نے وہ وی سپن بوٹ اس پہ بہت مددبہ آپ کو کام کرنا سکھایا ہے بہت ایزی سیمپل یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آکے مجھے کیا کرنا ہے یہ جو ٹیکسٹ سے اس کو منہ کلک کرنا ہے جیسے میں اسے کلک کروں گی تو یہ دیکھیں یہ والا آرٹیکل آجائے جو مجھے جی پیٹی نے لکھ دیا لیکن یہاں پر بیسک سپن کو جیسے ہی کلک کر دوں گی تو کچھ ہی آرٹیکل میں لکھوا دیا تو جن کو نہیں آتا وہ بھی اس طرح سے لکھوا کے دماغ کوا سکتے ہیں بہت بہت بڑے جو نام آپ کو نظر آتے نا وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی سپیشل کام نہیں کرتے یہاں پر آئے سمپل کام پر جو میں ایمیل جنریٹ کی تھی یہ پر آکر جو آرٹیکل لکھا اس کو پیس کر دیا ٹھیک میں جیسے پیس کیا یہاں پر میں ساتھ میں ریزیوم جو اٹیج کر لینی کیوں اٹیج کر لینی ہے کیونکہ میرا پرسنل بائیو ڈیٹا ہوگا سارا سارا جس پورا پورا مطلب دیپین کریں گے اس کو دیکھیں کہ یہ بندہ ہے تو یہاں پر آگا آپ لوگوں نے اپنا ریزیوم یہاں پر اٹیج کرنا ہے یہاں رہا میرا ریزیوم اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ ہوں اب میں اسے بسم اللہ الرحمن رحمہ رحمہ کر سیند کرتی ہوں سیند کرنے کے بعد کیا آپ لوگوں کو ایک یا دو دن میں ہی ریپلائی کر دیتے ہیں کبھی کبھ ہو جاتا ہے اگر یا دو دن میں ریپلائی کر دیتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل ہمیں پسند آیا ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں تو وہاں پر اپنا پیومن بھی بتائیں گے پیومن 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 میں آپ پیسے آئیں گے اور وہاں سے ڈائریکٹ آپ جو ہیں اپنا اماؤنٹ جو اپنے ایزی پیسہ اور جیش کے اکاؤن میں لے سکتے ہیں ٹھیک تو یہ سب